ہیلو گائیز میرے نام عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ایکس کے یوٹیوب چینل آج کی سوڑی کے نور میں آپ لوگوں کو بتا ہوں گا اگر آپ کے کمپیوٹر کا جو سی ڈرائیو ہے اس کی میموری جو فل ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ ریڈ ہوا پڑے اس میں تھوڑا سا جو سپیس ہے وہ رہا گیا جو ٹوٹل سپیس ہے اس کا وہ ٹوٹل جو سائز ہے وہ ہے ٹوٹل سپیس 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 ہے ٹوٹل سالے گا جب آپ اس کو خالی کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کوئی چھ سات جب جواں گا تو کیسے ہوگا یا اگر آپ کمپیوٹر سلوہ کرتے ہیں اور سی ڈرائیو پھول ہے اگر آپ کو کیسے جو آپ کو اکیسے سال کر سکتے ہیں ہوگا آج کی صورت میں آپ لوگ کو بتانے ملاؤں تو بہت están تاریکہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اسی لے کو open کرنا اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لیسے ہی ہے ونڈو والا جو فولڈر اس کو open کرنا اوپن کرنے کے بعد جہاں پر اپنے ایک فائلڈر سرچ کرنا ہے سافٹیئر ڈسٹریبیوشن کی نام سے اب اس کو سرچ کریں گے فولڈر آ جائے گا یہاں پر آپ جو سکتے ہیں سابٹی ار ڈسٹویشن آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ رہا تھے ہیں داؤن لوڈ بارا فولڈر اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر جتنے بھی فولڈر یا فائلز وغیر پڑھئی آپ نے سب کچھ یہ بھی ڈیلیٹ کر دینا ہے آپ نے کنٹر ایک کر کے ان سب کچھ یہ بھی ڈیلیٹ کر دیں ہیں یہاں پر میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہیس پر قلق کرنا تو یہ جہاں دیلیٹ ہو جائیں گی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ساری جو وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو اس طرح آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بیک آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں پہلے ٹو پوائنٹ کچھ جی بی تھے جو میں نے پہلے بھی آپ کو رکھایا تھا تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں سپیس یہ اوپر ہو گئی ہے وہ جو فولڈر دونلوڈ فولڈر کے نا جو فائل بغیر ہے والڈر بغیر پڑے تھے تو ایکسٹر پڑے تھے اس کو آپ ڈیلیٹ کریں اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ دیکھتے ہیں چھ جی بھی تقریب ہے جو اس میں اس پیس یہ وہ رہ گئی ہے ابدأ تقریب ہے اس میں آپ serç کے بعد اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے weiver جی کے نام سے جو ایک فولڈر ہوگا اس کو سہچ کر کر ہے سٹریجو قائم کھو کے اس اس کو اپن کرنا ہےور اس کے بعد اپنا ایک سیٹنگ ا ungبی سرویسس کے نام سے یہاں پر اپنا اس کو سرچ کھانے تو یہاں پر آپ نے اس کے نام سے ہے آپ اس کو اپن اگر آگئی ہے برکا کرنےor اس President10000 اور اس کے بعد آپ نے торقہ کرنے اور یہاں پر recalled pause کریں تو یہاں پر جا کا مطلب ہے اپ ڈیٹھ Okay یہاں پر آپ نے اس کو ڈیسیبل سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپلائی پر کلک کر دی لیں اس کو ڈیسیبل کرنے سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے سفٹی ایرز ہوتے ہیں یا جو جو جس نے فولڈر ہوتے ہیں آپ انٹرنیٹ آن کرتے ہیں تو وہ خود بخود اپ ڈیٹ کرنا شروع گیا جائے تو آپ اس کو ڈیسیبل کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو فولڈر وغیرہ ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے اوکی پر کلک کر دی لیں اس کے بعد آپ نے یہاں سرچ بار میں لکھ رہا ہے اور اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے لکھ رہا ہے اس کو اکے پر کلک کر دی لیں یہاں پر جتنے بھی فولڈر ہوں گے وہ آپ نے سب کو ڈیٹ کر جائیں کیونکہ میں ہر ماند کرتا رہتا ہوں تو یہ تھوڑے سے پڑھیں اپنے کنٹول ایک کر کے اس کو جے وہ ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ ایکسٹر فائلز پڑھی ہوتی ہیں جو انوانٹڈ فائل ہوتی ہیں وہ پڑھیں ان سے آپ کے کمپیٹر کو کوئی نفسان نہیں پہنچے گا یا میں آپ لوگ کو یہ طریقہ جو بتا رہے ہیں ساکھ کے کمپیٹر کو کوئی نفسان نہیں پہنچے گا یہ انوانٹڈ فائلز ہے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سٹ بار میں آنے اور یہاں پر آپ نے رن لکھنا ہے اور اس کو دوبارہ اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر اس مطلب آپ نے لکھنا ہے پرسنٹیج تی ای ایم پی اور اس کے بعد آپ نے جو پرسنٹیج کا سائنے اس کو دوبارہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے اوکے پر کلیک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں بارا دوبارہ یہ فلڈرز اور فائز آ جائیں گے اپنے کانٹرول دیکھ کر کے ان سب کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے تو میں ان سب کو یہاں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ کچھ رہ جائیں گے آپ ان کو رہنے دے کیونکہ اب یہ جو سکرین ریکارڈر میں چلا رہا ہوں اس کا یہ فلڈر ہے یہ تیمپریری فائلز ہوتی ہے تو اس وجہ سے ڈیلیٹ نہیں ہو رہی یہ بھی شاید آپ کی کوئی فائل نہ رجے تو اس کو میں سکپ کر رہتا ہوں ایسے جو آپ کے بیک گراؤنڈ میں کام کر رہی ہوں گے وہ تو ڈیلیٹ ہوں گی ایکسٹر جو فائل ہوں گی وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی تو ابھی میں سکرین ریکارڈ جیسے کھا رہا ہوں اس کے لیرکارڈر اس کا یہ فلڈر پڑا ہوا ہے یقیلیٹ نہیں ہو رہے سوڈے تھے باقی آپ کی جتنے بھی فلڈرز ہوں گے ڈیلیٹ ہو جائیں گے جو کام نہیں کہا رہے ہوں گے بیک گھراؤن پر جو آپ کے کمپیوٹر ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے دوبارہ سرچ بار میں آنا ہے اور یہاں پر لکھنے ہیں ارس میں اس کو سرچ کرنا ہے اس مطلب آپ نے لکھنے ہیں فری فیچ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے پر فریک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس دوبارہ جو فولڈرز یا فائلز پر آجیں گے آپ نے کنٹرول لے کر کے ان سب کو ڈیلیٹ کر دیں یہ سب انڈ وانٹڈ فائلز ہیں آپ نے ان کو ڈیلیٹ کرنے سے آپ کے کمپیٹر کی سپیس جو ہے وہ بڑھ جائے گی مطلب جو میموری فل اپڑی ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی خالی رہ جائے گی مطلب میموری جو ہے وہ دوبارہ کمپیٹر میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس پر سنگل کرک کرکی یہاں پر جی پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیسک کلین اپ اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہے یہ آپ کے کمپیٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے سب یہیں فولڈر فائر جتنی بھی نہیں اسب کو آپ نے چیک dunno کرنا ہے یہاں پر ролیڈی چیک مارنا ہے اگر کوئی چیک مار نہیں ہے تو سب کو آپ نے چیک مار کر دینا اس کے بعد سمبل اپنہ اؤکے پر کلک کر دینا اس کے بعد اپنے de dropdown پر کلک کر دینا تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گاً تو اس کے بعد جتنی بھی دسکہ جو ہے وہ کلین اپ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ بھی فاسٹ ورڈ کرے گا اور آپ کے یہاں پر آپ دیسلتے ہیں ٹو پوائنٹ کچھ پہلے تھا جو سپیس رہ گئی تھی وہ ٹو پوائنٹ کچھ تھی اور آپ دیسلتے ہیں 6 جبی تک رہ گئی ہے تو اس طرح اگر آپ کرتے ہیں یہ سیٹنگز وغیرہ تو اس سے آپ کو کیا ہوگا جو کمپیوٹر کے اندر انوانٹڈ فائلز ہیں وہ بھی ٹیلیٹ ہوتیں گے اور اس سے علاوہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ فاسٹ ورڈ کرنے لگے گا اور آپ کی جو سپیس ہے وہ بھی زیادہ بڑھ جائے گی مطلب جو فیس گیری ہوتی ہے انوانٹڈ فائلز ہیں تو جب آپ دیلیٹ کریں گے تو سپیس جو ہے وہ خالی رہ جائے گی تو اس طرح اگر آپ کے کمپیوٹر کے جو سیٹ ڈرائیگر وہ فل ہو چکے اور آپ کا کمپیوٹر سلو ورڈ کرتے ہیں اب اس پرابلوں کو سول کر سکتے ہیں تو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر دینا تو چینل کو سسکرائب کر دینا اور ساتھ اولی بیل ایکنل پرس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نیٹفکیشن آپ کو ملتی رہی